شاروخ خان کی رئیس فلم نے پہلے تین دنوں میں ہی ساٹھ کرول کا بزنس کر لیا ہے پچیس جنوری کو ریلیز ہوئی یہ فلم تھیٹر پر تیزی سے دوڑ رہی ہے رئیس کی پوری ٹیم نے فلم بنانے میں بے حد محنت کی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کچھ ایسی گلتیاں ہو گئی ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا مسٹیک نمبر ایک سین کے دوران رئیس کسی پولیٹیشن کے گھر کے سامنے سے ریلی لے جاتی ہیں اسریلی کو روکنے کے لیے پولیس آنسو گیس چھوڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے سب ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں لیکن گیس کے دھویں کے درمیان سے رئیس آرام سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ان پر آنسو گیس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہو مسٹیک نمبر دو فلم میں پولیس انسپیکٹر نوازدن صدی کی رولر سے شراب کی بوتلیں کچلتے نظر آتے ہیں دون کرنے پر نظر آتا ہے کہ وہ رائل سٹیگ کی بوتلز ہیں فلم اسی کی دہائی پر بنی ہے جبکہ رائل سٹیگ انڈیا میں انیس سو پچانوے میں لانچ ہوا تھا مسٹیک نمبر تین نبے کی دہائی پر بنی اس فلم کے ایک سین میں شاروخ کے پیچھے نائٹ ایکس انڈرویر اور بنیان کا پوسٹر نظر آتا ہے اس برینڈ کا آغاز انیس سو پچانوے میں ہوا تھا ایسے میں اسی کی دہائی میں اس کا پوسٹر کس طرح نظر آ سکتا ہے مسٹیک نمبر چار اس سین میں جس پر رائیس گولی چلاتا ہے وہ شیشے کی کھڑکی کے آگے دکھائی دے رہا ہے جبکہ گولی لگنے کے بعد وہ کہیں پاس ہی دیوار پر گرتا ہے کس طرح اس کا جواب شاید ڈائریکٹر ہی دے پائیں گے مسٹیک نمبر چھے فلم کے اس سین میں شاروخ ایک گولی سے دو لوگوں کو اڑاتے دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں صرف ایک گولی نکلتی اور دو لوگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں کس طرح اس کا لوجک کوئی نہیں بتا پائے گا مسٹیک نمبر سیون فلم میں رائیس چشمے سے قتل کرتا ہے جس کا ایک فرام ٹوٹ جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد رائیس وہی چشمہ لگائے ہوئے نظر آتا ہے اب اتنی جلدی اس نے چشمہ ٹھیک کس طرح کرا لیا یہ سوچنے والی بات ہیں مسٹیک نمبر ایٹ پہلے سین میں رائیس اور جھاڑیوں کے درمیان فاصلہ کم ہے جبکہ اگلے ہی سین میں اس کی دوری بڑھ جاتی ہے مسٹیک نمبر نائن اس سین میں رائیس بالکنی سے گری بال واپس لانے کے لیے آسیا کے گھر جاتا ہے آسیا کی ماں دروازہ کھولتی ہیں اور جب رائیس اندر آتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیتی ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب چند منٹ کے لیے رائیس بال لینے گیا تو آسیا کی ماں نے دروازہ بند کیوں کیا مسٹیک نمبر ٹین فلم کے ہر سین میں رائیس چشمہ پہنے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ فلم کے آغاز میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ بغیر چشمے کے رائیس دیکھ نہیں پاتے فلم میں جب محرم کے سین میں رائیس ماتم بنا رہا ہوتا ہے تب وہ بغیر چشمے کے ہوتا ہے اس دوران دور سے اس پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے جسے وہ مار دیتا ہے سوال یہ ہے کہ بغیر شیشے کے اس نے دور تک کس طرح دیکھ لیا مسٹیک نمبر گیارہ فلم میں شاروخ اور ماہرہ پر فلم آیا گیا گانا اڑی اڑی جائے کافی پسند کیا جا رہا ہے فلم کے دوران جیسے ہی رائیس آتیا کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت ماہرہ نے سلور سوٹ پر سکارف نہیں پہنی ہوتی پھر دونوں کا رومینس شروع ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ رائیس سے ہاتھ چھوڑا کر مرتی ہے فوری طور پر ان کے گلے پر سکارف آ جاتا ہے کس طرح اس کا جواب اب شاید ماہرہ کے پاس بھی نہیں ہوگا موسیقی